جو کہنا جا کے اببہ سے کہوں گا آفرین میں اببہ کو کیسے کہوں گا کس مو سے ان کا سامنا کروں گا میں دراصل میں ایک مسئلہ میں پڑ گیا تھا تو ازھر تم اببہ کو بتا کر جا سکتے تھے اپنی مجبوری شیئر کر دیتے اتنے فون کی انہوں نے تمہیں اور تم ان کا فون تک نہیں اٹھا رہے تھے بہت دکھی اببہ تم سے اور میں نے تمہارے حکم ان کو پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھا دی امیدیں بان لی تھی انہوں نے تم سے اتنی اور تم I'm sorry آفرین ماف کر دے میرا یقین کرو میں نے یہ سب جان بوچ کر نہیں کیا وہ شیلہ کی بہن سیما ہے نا اس کے ساتھ آج ایک بہت برا حادثہ ہو گیا کیا ہوا کسی نے اس کے چہرے پر تیزہ پھیک دیا آدھا چہرہ جل گیا اس بیچاری کا یہ تو بہت برا ہوا ہے برا تو ہوا ہے لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ برا ہی انجام ہوگا نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ چکر چلا کے رکھا ہوا تھا اور پھر تمہارے ساتھ بھی کیا اس نے جو بھی ہے زہر مجھ اس کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے بہت چلاک اور مکار ہے ماہ بیٹی میں بری طرح فز گیا ہوں آفرین تمہیں اب خیال آ رہے ہیں چھے خیال برے وقت میں آتا ہے پہلی میری سوچن اور سمجھنی کی صلاحیت شہلا نے مجھ سے چھین لی تھی اور اور پتہ نہیں کیوں اس کی محبت اور حسین کی پٹی میرے آنکھوں پر بندی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا ماں باپ کی نصیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور نہ اپنوں کا پیار اور خلوص اثر اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے تم باپ بننے والے ہو اپنے بچے کی خاطر تمہیں اس رشتے کو نبھانا ہوگا ہاں یہی سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں آفرین خیر اببہ کو کلینک تم لے کر گئی تھی نہیں کوئی اور لے کر گیا تھا کون لے کر گیا تھا رشید رشید کون بہی جیسے ہمے سے کوئی نہیں سمجھ سکا رشید سب سے خلوش ہو جاتا ہوں آنا بس آکے بات کر لو اببہ اببہ ازار کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے کیا آپ کیا بات کرنی ہے بھائی کیا بات کرنی ہے میں چیختی رہی چلاتی رہی بلاتی رہی ایک نہ سنی اس نے جی امیس سوری اببہ سوری در اصال وہ کوئی سوری باری نہیں چاہیے بھائی آپ تو شیو لے جائیں بہت ہو گئی اببہ ازار کی بات تو سن لے کیا آواز سن لے ہمارے دکھڑے سننے کے لیے اس کے پاس کوئی تائم ہے ہم کیا فارغ بیٹے ہوں ہیں کہ ان کی خدمت میں حادیر ہو جائیں جب یہ چاہیں اب اللہ نے ہمارا بھی فصیلہ بنا دیا کون وہ رشید وہ دکاندار سبزی فروش اسی کی بات کرے نا نا اسی کی بات کر رہا ہوں وہ رشید دکاندار سبزی فروش انسان ہونا چاہیے انسان پیشہ کچھ نہیں ہوتا تم نے جو ڈگرییاں لیئے ہیں اتنی بڑی بڑی کیا کیا ہے تم نے بابو ہو دفتر میں بابو صاحب تم نے اپنے باباپ کے لیے کیا کیا ہے کون سا سکھ دیا انہیں اب بابا ازار شرمندہ ہے اصل میں شیلہ کی بہن کے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا تو ازار وہیں چلا گیا تھا چلو خیر کسی کا تو حساس ہوا سفران کا ہی صحیح بھائیں خدمت کر رہے ہوں گے میں تو کچھ بھی کہوں آپ تو کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوں گے اور وہ وہ دو ٹکے کا بندہ رشید خمدان بات تم ہی ساتھ نہیں تم نے کیا کیا ہے کونسا مارکہ مارا ہے تم نے چند روپے چند ڈلا سے یہ قربانی دیئے تم نے ہمارے لیے محب پر ذمہ داری تصدفل مانگتی ہے تصدفل کو نبانا پڑتا ہے تم نے کیا کیا ہے اس کو دیکھو اس کو اپنی بہن کو دیکھو اس نے قربانی دیئے امہ بات کے لیے دیکھو گو اور صحیح سے اببہ اببہ آپ پلیز میں بھی بات نہیں کرے نا اب حضر کی بات تو سننے نہیں سنوں گا کچھ کی بات نہیں سنوں گا بات اس کی سنی جاتی جس کی بات میں دم ہو اس کی کیا بات سننے جائیے تشیب لے جائیے بھائی صاحب اپنی سفرال جائیے وہاں خدمت کی دیا بہت ہے اببہ اببہ آپ نے حضر پر کچھ آ دیا ہے بہت تھک گیا ہوں میں بہت بہت تھک گیا ہوں میں بہت حد ہوتی ہے برداش کی اب نہیں ہوتا وہ شرمندگی نہیں ہے اسے اتنی ہے وہ ناراض کی اس بات پر ہے اسے کہ میں رشید کے ساتھ کیوں گیا بہت ہے بہت سے آفرین بیٹا ہوا کیا ہے شہلا کی بین کو بہت ہے ممہ ازر بتا رہا تھا کہ سیما پر کسی نے ترزا پھینک دیا ہے حائلہ اللہ میری توبہ 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 لیکن بیٹا کہنا تو نہیں چاہیے اس نے تمہاری راہ میں کتنے کانٹے بھوئے تھے اب دیکھو نتیجہ ممہ جانے دینا اس کا بہت بڑی سزا ملی ہے کیسے جانے دوں کتنا تکھا تھا مرا دل اور پھر حارون بھائی اور تاہرہ بھابی کے سامنے کتنی شرمندگی کیوں ٹھانے پڑی تھی ہم سب کو ممہ کہاں نہ بھول جائیں اور جو ہوتے اچھے کے لئے ہوتے میرے سامنے بھی رضا کی حقیقت کھل کر سامنے آگئی تھی تم تمہیں دنیا سے نرالی لڑکی ہو تم جیسی لڑکیاں تو ہوں گی نہیں اس دنیا میں کوئی اببہ مجھے کل جنید بھائی کے آفس جانا ہے جاپ کی سلسلے میں تو بیٹا جاؤ ضرور جاؤ آپ کہیں تو واپسی پر سیما کی خیریت معلوم کر رہا ہوں سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اس کی بات ٹھیک ہے رہے وہ اب وہ مجھرم نہیں مریض ہے اور مریض کی آیات کرنا سواب کا کام ہے توبہ ہے بھائی آپ دونوں باپ بیٹی تھی دنیا سے نرالے ہی ہیں یہ تو ہے وہ ہی تو گھر میں دنیا سے نرالا ہے ہم باپ بیٹی ہی تھی جاؤ جاؤ موسیقی 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 موسیقی